اسلام علیکم اور مرٹوی فورم یوٹیوب چینل فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس فون ہے اوپو کا اے فیفٹی تری فون کی موڈل اور ادھر انفرمیشن چیک کرنے کے لیے یہ ہم سیٹنگز میں ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اباؤٹ فون کے اندر اوپو اے فیفٹی تری انڈر ٹین کے ساتھ بیس بینڈ اور کرنل انفرمیشن چیک کرنے کے لیے یہ بیس بینڈ اور کرنل کو دبائیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں بیل نمبر سی پی ایچ ٹو وان ٹو سیمن اور یہ بیس بینڈ ورڈن ہم اس کا فول یو اے فیس ڈمپ ریڈ کریں گے جس کے ذریعے ہم فون کا یو اے فیس چپ اور کسی دوسرے فون کا ڈیڈ بوٹ رپیر کر سکیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوش کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر یوزفول ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں سب سے پہلے ہم نے اپنے اوپو اے فیفٹی تھری کو ڈیسیمبل کر کے اس کے پی سی بی کو پینل سے علا کر لینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس میں کوالکم کا ایس ایم فور ٹو فائی زیرو سی پی اوپو لگا ہوا ہے جس کو ہمیں سکریچ کر کے اس کے پین آؤٹس نکالنا ہوگے تو یہ تصویر میں میں نے مارک کیا ہے کہ ہم نے کتنا ایریا جو ہے وہ سی پی اوپو کا سکریچ کرنا ہے ڈریل کرنا ہے تو ہمیں اس کے یو ایس کے پین آؤٹس جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے تو اتنا ایریا جو ہم میں نے تصویر میں مارک کیا ہے اتنے ایریا کو ہم سکریچ کریں گے تو ہمیں UFS کے ISP پین آرٹس مل جائیں گے یہ تصویر میں دیئے گئے پین آرٹس کے مطابق ہم نے اپنے ایزی جیٹاک کے افیشل اڈاپٹر کے ساتھ یا مور کے اڈاپٹر کے ساتھ ان پین آرٹس کو جمپر کر لینا ہے پین آرٹس کو جمپر کرنے کے بعد ہم نے اپنے پی سی پر سٹار کرنا ہے ایزی جیٹاک باکس کا کلاسک سیوٹ اور یہ UFS کے ٹیب میں جائیں گے اور یہاں پر یہ اگر ہم نے ISP کو یوز کر رہے ہیں تو ISP کو سلیکٹ کریں گے اگر ساکٹ میں ہیں یعنی کہ IC کو نکالا ہوا ہے تو ساکٹ کو سلیکٹ کریں گے لیکن اگر مور کا اڈاپٹر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ ساکٹ کو ہی سلیکٹ کریں گے اور ایڈنٹیفائی UFS جیپ کے بٹن کو دبا دیں گے تو یہاں پر ہماری جو UFS جیپ ہے وہ کمپلیٹلی دور پر ایڈنٹیفائی ہو جائے گی اور اس کی تمام پارٹیشنز وغیرہ یہاں پر شو ہو جائیں گی یہاں پر یہ دیکھیں ہماری UFS جیپ جو ہے وہ سکسیسفولی ایڈنٹیفائی ہو چکی ہے اور اس کی تمام جو انفرمیشنز ہیں وہ یہاں پر آ چکی ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کتنی پارٹیشنز اور کتنی میمری جو ہے وہ ریڈ کرنا پڑے گی یہ ساری انفرمیشنز جو ہے یہاں پر شو ہو چکی ہیں اور اس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے سکس لاؤن کے پارٹ اور اس میں سیمٹی فائیو پارٹیشنز ہوں گی جیسا کہ یہ دیکھیں لاؤن زیرو کے اندر ٹویلو پارٹیشنز ہیں اور لاؤن فور کے اندر ٹوٹی تھری پارٹیشنز ہیں تو ان کا میں بیک اپ ریڈ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم اپنی چپ کی کانفیگریشنز جو ہیں اس کو سیو کر لیتے ہیں اس کے لیے ریڈ چپ کانفیگریشنز کے بٹن کو دبائیں گے اور چپ کی کانفیگریشنز کو ہم ایک ڈیسٹ اوپ پار فولڈر بنا کر اس کے اندر سیو کر لیتے ہیں ہر اپریشن کے بعد آپ کی جو یو ایس ای پہ وہ دوبارہ سے ایڈنٹیفائی ہوگی جس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اس لیے آپ کو ہر اپریشن کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر جی دیکھیں ہماری چپ کی جو کانفیگریشنز ہیں وہ سیو ہو چکی ہیں ابھی چلتے ہیں لانزیرو کے ڈمپ کے اوپر تو اس میں یہ دیکھیں پارٹیشنز میں ہم جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے کہ لانزیرو کے اندر جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ پارٹیشنز ہیں جن کا ہم نے ڈمپ لینا ہے تو اس میں جیسا کہ آپ یہ دیکھیں سسٹم جو ہے وہ 8GB سے اوپر ہے یعنی 8.7GB کا ہے اور نیچے یوزر ڈیٹا جو ہے وہ 48.4GB کا ہے یعنی 48GB سے بھی اوپر ہے تو اگر ہم اس کا فل ڈمپ ریڈ کرتے ہیں تو یہ کافی لیندھی پروسیس ہوگا اور اگر ہم یہاں پر یہ دیکھیں 8GB کو سلیکٹ کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ 8GB کا ہے اور اوپر 00 سے سٹارٹ ہونے کے بعد 8GB سے اوپر کا سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ ہمارا ریڈ نہیں ہوگا اور نیچے کی جو پارٹیشنز ہیں کیشے رکوری اور وینڈر وغیرہ کی یہ مس ہو جائیں گی تو اس لیے ہمیں اس سے اوپر جانا ہوگا اور اس سے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 16GB کا سائز ہے جو کہ کافی بڑا ڈمپ ہوگا اور اس پر ریڈ کرنے میں بھی ہمارا کافی ٹائم لگے گا تو اس لیے ابھی ہمیں اس سے نیچے ہی رائے کر اپنا ایفون کا فول ڈمپ ریڈ کرنا ہوگا جیسے ہم 512MB سلیکٹ کر سکتے ہیں 1GB 2GB سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اگر ہم 512MB کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ GPT ٹیبل 00 سے سٹارٹ ہونے کے بعد ہمارے سسٹم کی جو کچھ فائلز ہیں وہ اس کے اندر آئیں گی اور باقی جو ہمارے سسٹم کا ڈمپ ہے وہ میس ہو جائے گا تو یہاں پر ہم ایک نارمل سائز سلیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ 2GB جس میں ہمارے سسٹم کا کچھ ایریا جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا اور سسٹم سے اوپر کی جو پارٹیشنز ہیں وہ مکمل طور پر اس میں آ جائیں گی تو اس لیے ابھی یہاں پر ہم کوئی بھی سائز سلیکٹ کر کے اس کو ریڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم اپنی سسٹم اور دوسری پارٹیشنز کو کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں دمپ کے فولڈر کے اندر ہی اس کو سیو کر لیں گے اور یہ سٹارٹ میں ہم لاؤنڈ زیرو لکھ دیں گے تاکہ ہم ایزیلی اپنی فائل کو ایڈنٹی فائی کر سکیں کہ یہ کس لاؤنڈ کا دمپ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ لاؤنڈ زیرو کا دمپ جو ہے وہ ریڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جو کے 2GB کا ہے اور اس پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے لئے میں ویڈیو کی سپیڈ فاسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو رہا ٹائم ویسٹ کر رہا ٹائم ویسٹ؟ موسیقی اور یہاں پر یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس لانزیرو کا 2GB کا ڈمپ جو ہے وہ سکسیسفلی ریڈ ہو چکا ہے اور یہ مسٹیکلی میں نے اوپو اے فائیو ٹونٹی ٹونٹی کے فالڈر میں سیو کر دیا ہے جس کو ہم موگ کر لیتے ہیں اوپو اے فیفٹی تھری کے فالڈر کے اندر اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اوپو اے فیفٹی تھری کے ڈمپ کے فالڈر کے اندر آ چکا ہے اور یہ ہمارا 2GB کا لانزیرو کا ڈمپ ریڈ ہو چکا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ادر پارٹیشنز ہیں جیسے سسٹم کی فل پارٹیشنز جس کو اگر ہم چپ کو چینج کرتے ہیں یا کسی دوسرے فون کا ڈیڈ بوٹ ریکاور کرتے ہیں تو ہمیں کمپلیٹ سسٹم کو رائٹ کرنا ہوگا اگر ہم کمپلیٹ سسٹم کو رائٹ نہیں کرتے تو ہمیں فون کو دوبارہ سے فلیش کرنا ہوگا تو چونکہ اوپو کی جو فلیشنگز ہیں وہ اتنی ایزی نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کسی ٹول پر ابھی تک سپورٹڈ ہیں تو ان کو آن لائن کروانا ہوتا ہے تو اسی لئے ہمیں سسٹم کا فل ڈمپ ریکوائیڈ ہوگا تاکہ ہم اس کو ٹول کے ذریعے رائٹ کر کے اپنے فون کا ڈیڈ بوٹ ریکاور کر سکیں یا اپنے فون کی یو ایف ایس چپ چینج کر سکیں تو یہاں پر یہ دیکھیں سسٹم اور یوزر ڈیٹا کو چھوڑ کے میں نے دوسری تمام پارٹیشنز کو چیک لگا لیا ہے اور یہ اوپو اے فیفٹی تری کے ڈمپ کے اندر ہی ہم ایک یہ لائن زیرو کا پارٹ ڈمپ کا فولڈر بنائیں گے جس میں ہم لائن زیرو پر پارٹس جو ہیں وہ ان کو سیو کریں گے تو یہ میں ایک فولڈر کریٹ کر کے اس کو اپن کر کے اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں جس کے اندر یہ سسٹم اور یوزر ڈیٹا کے علاوہ تمام پارٹیشنز جو ہیں ان کا ہم بیک اپ لے لیتے ہیں یوزر ڈیٹا جو ہے وہ ہماری آپشنل پارٹیشن ہے جو اس کا ہم بیک اپ نہیں لیں گے کیونکہ اس کے بغیر بھی ہمارا فون آن ہو جائے گا اور جو سسٹم کی پارٹیشن ہے یعنی سوپر کا نام یہاں پر اس کو دیا گیا ہے یہ نیسیسری پارٹیشن ہے فون کو آن ہونے کے لیے اور یہ ایٹ جی بی سے اوپر کی ہے یعنی ایٹ پانٹ سیون جی بی کی ہے جس کو ہم سیپریٹلی ریڈ کریں گے پہلے چھوٹی پارٹیشنز کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں سسٹم اور یوزر ڈیٹا کو چھوٹ کے باقی تمام پارٹیشنز کا ڈمپ ریڈ ہو چکا ہے اور یہ اوپو ای فیفٹی تھیری کے ڈمپ کے فولڈر کے اندر یہاں پر یہ دیکھیں لاؤن زیرو کے پارٹ جو ہیں وہ یہاں پر سیو ہو چکے ہیں اب یہ اسی طرح ہم جو سسٹم کا پارٹ ہے اس کا ڈمپ ریڈ کریں گے اور اس کو سیو کر لیں گے کیونکہ سسٹم کا پارٹ جو ہے یہ فون کو آن ہونے کے لیے نیسیسری ہے تو اس کو ہمیں ریڈ کرنا ضروری ہے تو اس کو بھی ہم ریڈ کر کے سیم فولڈر کے اندر سیو کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جو سسٹم پارٹیشن کی ریڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے جو 8.7 جبی کا ہے اور اس کو ریڈ کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں اگر ہم دوسری چپ پر رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو رائٹ کر سکتے ہیں تو میں ویڈیو کو تھوڑا سکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ کافی لینٹی ہوگا 8.7 جبی کو ریڈ کرنا تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس سسٹم کا جو فول ڈمپ ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے اور یہ اوپو اے 53 کے فول ڈمپ کے اندر یہ فولڈر میں ہم نے اس کو سیو کر لیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں 8 جبی کا ہمارا سسٹم جو ہے وہ سکسیسولی ریڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں 8.3 اور یہاں پر یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 8.7 ہے تو یہ ریڈنگ کے بعد 8.3 جبی کا جو ہے وہ ڈمپ ہمارے پاس سیو ہوا ہے تو یہ ہمارا جو لانزیرو کا ڈمپ ہے وہ سکسیسولی کمپلیٹ ڈمپ جو ہے وہ سیو ہو چکا ہے نیکسٹ ہمارے پاس بوٹ اے بوٹ بی اور لانزیری کا جو ڈمپ ہے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے سائز کے ڈمپ ہیں تو ان کو ہم فولی طور پر ریڈ کریں گے اور ان کو بھی سیم اوپو اے 53 کے فولڈر کے اندر ہم سیو کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم لکھتے جائیں گے لان 1 لان 2 لان 3 تاکہ ہمیں ایزیلی اپنی پارٹیشن کو جو ایڈنٹیفائی کر سکیں کہ یہ ہمارے لان کس لان کے پارٹ کا ڈمپ ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں لان 1, 2, 3, 3, 3وں کا ڈمپ جو ہے وہ کمپلیٹ ڈمپ جو ہے وہ سیو ہو چکا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے لان 4 جو کہ ہماری مین پارٹیشن ہے جس کے اندر ہمیں فون کے سسٹم کی ساری پارٹیشنز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی لان 0 کے اندر ہمارے پاس انڈرٹ سسٹم کی پارٹیشن ہے جس میں تمام انڈرٹ سسٹم کی فائلز ہوتی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس لان 4 کے اندر فون سسٹم کی تمام فائلز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی جس میں کوئی بڑی پارٹیشن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن چونکہ یہ 48 پارٹیشنز ہیں تو یہ بھی ہمارا جو ہے وہ 2GB سے اوپر کا ڈمپ ہو سکتا ہے یہ تمام پارٹیشنز کو اگر ہم کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ 2GB سے اوپر کا ڈمپ ہوگا تو ان کو بھی ہم کمپلیٹ ریڈ کریں گے تاکہ ہمیں فون کو ریکاور کرنے کے بعد اس کو فلیش نہ کرنا پڑے تو یہ فل ڈمپ کو سیلیکٹ کر کے ہم نے ریڈ لان 4 کے بٹن کو دبا دیا تو اس کو بھی ہم سیم فولڈر کے اندر سیو کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس لان 4 کی جو ریڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے جو کہ تھوڑا لینٹھی پرسیس ہے اس لئے میں ویڈیو کو فاسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویس نہ ہو جو ریڈیو جو ریلیو кур quem اور فرینڈز یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس لاؤن فور کا جو ڈمپ ہے وہ سکسیسفلی ریڈ ہو چکا ہے اور ہمارے پاس اے پیفٹی تھری کے فولڈر کے اندر سیو ہو چکا ہے اسی طرح ہمارے پاس نیکس جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے لاؤن فائیو کا جس کے بغیر ہمارے فون کی جو سیکیورٹی ہے وہ ریکاور ہونا مشکل ہے تو اس کا جو ڈمپ ہے وہ بہت ہی نیسیسری ہے اس کا ڈمپ آپ نے ضرور لینا ہے تو اس کا ہم فل ڈمپ ریڈ کریں گے یہ سیم فون کو ہی لگے گا کسی دوسرے فون پر اگر آپ اس کو رائٹ کرتے ہیں تو فون کا بیس بینٹ تو ریکاور ہو جائے گا لیکن فون کا جو آئی ایم ہی ہے وہ ریکاور نہیں ہوگا اس کو پیچ کرنا پڑے گا آپ کو تو یہ ہم اس کو لاؤن فائیو کے نام سے سیم فولڈر کے اندر سیو کر لیتے ہیں تاکہ ان کیس اگر ہم اپنے فون کی یو ایس چپ چینج کرتے ہیں تو اس کو رائٹ کر کے اپنے فون کی سکیورٹی کو ریکاور کر سکیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے لاؤن فائیو کا کمپلیٹ ڈمپ جو ہے وہ سکسیسفلی ریڈ ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے اوپو اے 53 کا فولڈ ڈمپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اپنے فون کی یو ایس چپ کو چینج کر سکتے ہیں یا کسی ڈیڈ فون کو اس ڈمپ کے ذریعے ریکاور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپو اے 53 کے فولڈر کے اندر ہمارے پاس لاؤن کے تمام پارس اور لاؤن زیرو کی جو پارٹیشنز ہیں ان کا ڈمپ ریڈ ہو چکا ہے امید ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو اوپو اے 53 اور دوسرے یو ایس بیسڈ فون کا ڈمپ ریڈ کرنے میں بہت حیلب ملے گی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوش کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیوئیٹ کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر یوسفل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو